چندگر میں سیکٹر چیلیس سنتالیس کی لائٹ پوائنٹ پر ان دنوں چونک کا نرمان کاریاں چل رہا ہے لیکن پچھلے دنوں میں پرساشن کی اندیکھی کی وجہ سے ایک بے زبان ڈاگ کو اس کا خامیازہ بھوگتنا پڑا ہے دراصل تیس نمبر کی رات کو مانک نام کے ایک سکش نے اپنے پٹ بول ڈاگ جس کا نام میکس ہے اسے گھومانے کے لیے باہر لے کر گئے اور وہیں چونک پر ہی بجلی کی تاری جو تھی وہ کھلی پڑی تھی جس کی وجہ سے ڈاگ میکس کو بہت تیز کرنٹ لگ گیا اور کرنٹ لگنے سے ایک بے زبان کتہ آپاہیج ہو گیا ہے اس کا بلیڈر پھٹ گیا ہے جسے لگاتر خون پہ رہا ہے بتا دے کہ اس مالک نے اپنے کتے کو بچانے کے لیے جب پکڑنا چاہا تو اس کے پٹے سے اس کو بھی ہلکا سا کرنٹ لگ گیا لیکن کتے کے مالک نے خود کو پیچھے کر لیا اور وہ بچ گیا جیسے تیسے کر کے مالک نے اپنے ڈاگ میکس کو ایک ڈنڈے کی سہایتہ سے پیچھے کیا اور اسے جلدی سے ہوسپٹل لے گئی مالک نے سیکٹر اننجا کے پولیس تھانے میں اس کے خلاف ایک شکایت بھی درش کروائی ہے اور اس کو لے کر سخت کاروائی کی مانگ بھی کی ہے ان کا کہنا ہے کہ ان کا ڈاگ انہیں جہان سے بھی پیارا ہے اور ابھی حال ہی میں انہوں نے میکس کا ساتھوہ جنم دین بھی دھوم دام سے منایا تھا وہ اپنے ساتھ اسے دوبائی میں لے کے جانے والے تھے جس کے لیے انہوں نے اس کا پاسبورٹ بھی اپلائی کروایا تھا لیکن تیس نومبر کی رات کو یہ حادثہ جب ہوا اور وہ سوچ نہیں پا رہے تھے وہ لگا دار میکس کا علاج کروا رہے ہیں لیکن انہیں لگتا نہیں ہے کہ میکس اب پھر سے ویسے چل پائے گا جیسے ان کے ساتھ کھیلنے جاتا تھا گھومنے جاتا تھا پیٹ ڈوگ کے مالک نے اس کے لیے پرساشن کو ذمہ دار بتایا ہے اور ساتھ ہی پولیس سے کاریوائی کی مانگ بھی کی ہے تازہ اپ ڈیٹس اور بڑی خبروں کے لیے سبسکرائب کریں آج پرکاس ٹی وی اور بیل آئیکن دھبانا نہ بھولیں